سرویسز اسپتال کا تین منزلہ خستہ حال بلوک گر گیا حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کانٹریکٹر کے مطابق آگ لگی جس سے اچانک دھماکا ہوا اور عمارت کا کچھ حصہ زمین بوس ہو گیا ایم ایس ڈوکٹر منیر ملک کے مطابق عمارت میں آگ لگنے سے دھوہا پھیلا اور بلوک نیچے جا گیرا ایمارت گرنے سے مریضوں کے آپریشن بھی کچھ گھنٹے کے لیے معتل رہے دیکہ دار کے بکول صبح جب لیبر کام کر رہی تھی تو اس میں آگ لگی اور اس کے ساتھ ہی اپنی لیبر کو اس نے نکال لیا پھر ساری بلڈنگ میں دھوہا پھیل گیا اور جب سارے بندے باہر نکل گئے تو اس کے بعد یہ چارت منطلہ بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے دیکہ دار کی جو لیبر لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہے سرویسیس ہسپتال میں بلوک گرنے کا واقعہ دس بچ کر پینتالیس منٹ پر پیش آیا واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے آلہ سطح پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی نگران صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے تحقیقات میں ذمہ دران کا تائم کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی سرویسیس ہسپتال کی تمام امارت کا آڈٹ کروایا جا رہا ہے ایک الیکٹریکل شورٹ سرکٹنگ ہوئی ہے دھوان کٹھا ہوا ہے اور ایک وارننگ مل گئی تو ساری ایویکوئیٹ کر گئے ٹائم لی اور اس کے بعد باقی یہ کولیپس ہوا پوری کی پوری ایک انویسٹیگیشن ٹیم سی ایم آئی ٹی اور سب ملکے سی ایم صاحب بنا رہے ہیں ٹیم ٹیکنکل لوگوں کی اور بڑی ہائی پاورڈ ہم انکواری کمیٹی بنا رہے ہیں اور بدن تری ڈیز ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ دی سرویسز ہسپتال میں تین منزلہ بلوگ گرنے کا واقعہ محکمہ سی اینڈ ڈیو نے بلڈنگ گرنے کا ملباز شورٹ سرکٹ پر ڈال دیا ایک سین سی اینڈ ڈیو کے مطابق تیسری منزل پر شورٹ سرکٹ کے سبب دھماکہ ہوا سی اینڈ ڈیو کے کانٹریکٹر مرمت و بحالی کے لیے پہلی منزل پر کام کر رہے تھے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا سرویسز ہسپتال کا دورہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے جاری اپریشن کی نگرانی کی رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ سے ملحقہ علاقہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا واقعے کی ہر نحاظ سے تحقیقات کر کے وجوہات کا تائیون کیا جائے گا بوندہ باندی کے باوجود شہر میں سموک کا زور برقرار لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیریس میں دوسرے نمبر پر موجود مجموعی اوسط ایر کوالیٹی انڈیکس دو سو تیس ریکوڈ گلبرگ میں اے کیو آئی تین سو تیس جوہر ٹاؤن دو سو اسی اور انار کلی میں دو سو ستر پایا گیا لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی مچھر کے حملے جاری چوبیس گھنٹے میں شہر سے ڈینگی کے مزید پچتر مریض ریپورٹ صوبے بھر سے ڈینگی کے ایک سو اٹھارہ مریض سامنے آئے سیکیٹری ہیلتھ کے مطابق روان برس لاہور میں ڈینگی سے چھے ہزار چار سو پچاس جبکہ پنجاب میں چودہ ہزار ایک سو اکتر ڈینگی مریض ریپورٹ ہوئے شہری ڈینگی مچھر سے بچاؤں کے لیے ایسو پیس پر عمل کریں کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی شہریوں سے احتیاط کی اپیل بولے ڈینگی لاروہ کھلی جگوں کے بجائے امارتوں سے زیادہ مل رہا ہے شہری صفائی کا خاص خیال رکھیں پنجاب اساملی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سمات سابق وزیر اعلی پرویزلاہی کے جیوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی گئی جیوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پرویزلاہی کو جیوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد کی عدلت میں پیش کیا گیا ہائی کوٹ نے عمر قید کے تین ملزمان کو بری کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت نے تینوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی ملزمان کے خلاف دوہزار انیس میں اغوا برائے تاوان اور کتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ایف آئی ای منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت عدلتی حکم پر مونہ صلاحی کے خلاف اجتہاری کی کارروائی شروع مونہ صلاحی سے متعلق مختلف مقامات پر اجتہارات عابضہ کر دیے گئے مونہ صلاحی کو آج تک عدلت میں پیش ہونے کی محلت دی گئی تھی تاہیات نا اہلی کے قانون میں ترمیم کرنے کے خلاف درخواست وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے محلت طلب کر لی عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کی استعداء کو منظور کر لیا ہائی کوٹ نے درخواست پر سماک غیر مہینہ مدت تک ملت بھی کر دی مسلم لگ نون کے مرکزی قائدین کی موڈل ٹاؤن میں اہم سیاسی بیٹھک شہباز شریف نے نواز شریف کو ایون فیلڈ میں بریت پر مبارک بات پیش کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر بھی مشاورت نواز شریف آج مسلم لگ نون کے مرکزی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے نواز شریف کو سات سال بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں انصاف ملا از خود نوٹس کے تحت العزیزیہ ریفرنس مکمل ختم ہو جانا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے نواز شریف پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں ہر امیدبار سے ملاقات کریں گے سینئر رہنماؤں مسلم اگنون گانا سناؤلہ کی میڈیا سے گفتو نون لیگ کا انتخابی سرگرمیات ایس کرنے کا فیصلہ مریم نواز نو دسمبر کو جلالپور جٹا ورکرز کنونشن میں شرکت کریں گی ورکرز کنونشن کا انعقاد جلالپور جٹا سٹیڈیم میں منعکت کیا جائے گا مسلم اگنون نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں علی پرویز ملی کی زیر صدارت اجلاس میں ہلکہ این اے ایک سو اٹیس ایک سو انتالیس اور ایک سو چالیس سے امیدباروں کے انٹرویوز کیے گئے کوارڈینیشن کمیٹی اپنی تجاویز بارٹی کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کو پیش کرے گی لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ بھی مقررہ مدت سے پہلے مکمل وزیرعالہ پنجاب موسیل نکوی اکبر چوک فلائی اوور کا آج افتتاک کریں گے اکبر چوک فلائی اوور کو دس ماہ کے بجائے سات ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل کر لیا گیا سبائیدار الحکومت میں عام ٹریفک کے لیے بننے والا یہ سب سے طویل فلائی اوور ہیں منصوبے کی تکمیل سے وحدت روڈ تا پیکو روڈ سگنل فری کوریڈور بن گیا نگران وزیرعالہ بنجاب موسیل نکوی کا گھوڑا چوک فلائی اوور کا دورہ پروڈیکٹ پر پیش رفت اور فلائی اوور کے تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا موسیل نکوی کی رات کی شفٹ پر مزدوروں کی تعداد کم ہونے پر لیبر فورس میں اضافہ کی ہدایت نگران وزیرعالہ کہتے ہیں کہ گھوڑا چوک ڈیفنس مور فلائی اوور کے منصوبے کی تکمیل سے لاہور کا اہم کوریڈور مکمل کیا جائے گا سینٹر پوائنٹ گولبرگ سے والیٹن کینٹ اور ڈیفنس جانے والی ٹریفک کو سگنل فری کوریڈور کی سہولت ملے گی کمیشنر لاہور کا شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کمیشنر نے بیدیاں انڈر پاس شادرہ چوک اکبر چوک اور کنٹرول ایکسس کوریڈور بانت روڈ پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا محمد علی رندھاوہ نے کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی معاشی مشکلات کا شکار ایل ڈی اے کی آمدن بڑھانے کا ایک اور منصوبہ پلاتوں کی نیلامی سے خاطر خواہ آمدن حاصل نہ ہونے پر ایل ڈی اے کا کمرشل فیز کی مد میں ڈیفالٹڈ سے ریکوری کا فیصلہ لاہور میں کمرشل فیز کی مد میں نادہیندہ املاک سے دو عرب روپے ریکور کیا جانے ہیں زلائی انتظامیہ کا حال جوڑ پر تجاوزات کے خیلاف آپریشن ساٹھ سے زائد پکتہ تھڑے مسمار تی سے زائد شڑ بھی ہٹا دیے گئے غیر قانونی طور پر قائم دو دکانے بھی مسمار کر دی گئیں نو ٹرک سمان قبضے ملے لیا انصداد اغوا برایت آوان سیل کی کاروائی شہری کو اغوا کے بعد قتل کرنے والا تین لکنی گین گرفتار ملزمان میں چند ہفتے قبل علی رضا کو اغوا کے بعد قتل کیا تھا کم عمر اور بغیر لیسین سے ڈرائیوین پر اندراج مقدمات کا معاملہ قانون نہ ہونے کے باعث پولیس تیز رفتاری اور فرار ہونے کے مقدمات درج کرنے لگی شہر بھر کے تھانوں میں ایک طرز کے مقدمات درج ہو رہے ہیں پیپلز بارٹی ومن ونگ سینٹرل پنجاب کی زیر صدارت یومیں تاسیز کی تقریب سمینہ خالد گھرکی نرگز خان سونیا خان صغیرہ اسلام اور دیگر میں شرکت کی سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ خواتین کارکن الیکشن کی تیاری کریں ہم نے بلاول بھٹو کو وزیر آزم بنانا ہے مہنگائی کا بلند گراف نیچے ناز سکا مارکٹ میں سبزیاں اور پھل مسلسل مہنگے داموں فروخت مٹر تین سو دیس شملا مرچ ایک سو اسی میتھی ایک سو چالیس آلو ایک سو تیس روپے فی کلو بکنے لگے لہسن آٹھ سو ادرک سات سو اسی پیاز ایک سو اسی ٹماٹر ایک سو بچاس روپے فی کلو فروخت برایلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤں کا سلسلہ جاری مرگی کا گوشت تین روپے سستہ فی کلو پیمہ چار سو اکیاسی روپے ہو گئی زندہ برایلر ہالسیل تین سو بیس پر چون ریٹ تین سو بتیس روپے کلو مقرر انڈو کی فی درجن قیمت تین سو تین تیس روپے پر برقرار مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی نو ہزار آٹھ سو ستر روپے میں فرو ہیموفیلیا کے مر سے اگاہی کے لیے چلڈرن لیبریری کمپلیکس میں سیمینار کا اعتمام سبائی وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کی سیمینار میں خصوصی شرکت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ ہیموفیلیا سے متعلق مقامی سطح پر اگاہی دینے کی ضرورت ہے یہ ایسی بیماری نہیں کہ انسان معذور ہو جائے اس بیماری کے ساتھ جینا ممکن ہے نئی نسل کو پولیو وائرس سے بچانے کا میشن انصداد پولی مہم کا چوتھا روز ٹیموں نے پہلے تین روز میں پنجاب بھر میں دو کروڑ بچوں کو کترے پھلائے اور قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم شان کے ساتھ آسٹریلیا روانہ اٹھارہ روپنی سکوارٹ نے لاہور ائرپورٹ سے سیڈنی کے لیے اڑان بھری کپتان شان مسود بابر آسم سرفراز احمد حسن علی اوہدی کا کھلاڑی شامل ٹیم ڈیریکٹر محمد حفیظ باولنگ کوچ عمر گلد سمیت مینجمنٹ بھی ہمرا تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا موسیقی